بارہ ربی الاول ولادت نبی آخر الزمان کی تقریب سید نہایت تزق و احتشام عقیدت و احترام کے ساتھ ریاست کے آر پار منائی گئی درجن و میلاد کی ریلیاں نکالی گئی جن میں فرزندانی توہید نے شرکت کر کے آقا نامدار کی تین اپنے والہنہ عقیدت کا اظہار کیا خانکہوں مساجدوں درگاہوں زیارتگہوں میں شب بیداری کے دوران وعظ و تبلیغ ذکر و اذکار کی محفلے آرستہ کی غائی شب کھونے کی سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منقض ہوئی جہاں بڑی تعداد میں فرزندانی توہید نے گٹ گٹ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی پیش سرینگر سے ہمارے نمائندے فردوس قادری کی ویلی آر لائن کے لئے یہ ریپورٹ موسیقا اللہ قبول کریں ہماری علاقہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے جو دو تین کیمپس یہاں پہ چل رہے ہیں جب میں ٹریڈ یونین کے ساتھ واپس تھا اس وقت سے یہ شروعات ہوئی ہے ایک کمزور سی کوشش ہم نے کری کہ ریاست جبوں کے موسیقی دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آج بارہ ربیل اول ہے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور حضور قیامت سے دنیا میں قیم امن بھی ہوا اور تمام دنیا کے انسانوں نے سکچین کی سانس بھی لی یہی وجہ ہے کہ دنیا کے چینوے فیصد لوگ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو سلبریٹ کرتے ہیں ہمارا ایمانہ ہے اور ہمارا اس پر بلیف ہے کہ ہمارا مرکز اور محور جو ایمان کا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بارہویں تاریخ کو احتمام کرتے ہیں جلوسوں کا ریلیوں کا سمپوزیم سمینارز کا پورے دنیا میں ہوتا ہے اور کشمیر میں بھی یہ سب سے بڑی ریلی آپ جانتے ہیں ہر سال یہاں سے نکلتی ہے اور جمعہ قادریہ کی وسیعری حصہان میں موئے مقدسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے پیزیاب ہو کر احتدام پذیر ہوتی ہے اسی سلسلے میں آج ہی یہ ریلی ہے تاکہ پورے دنیا کوئی پیغام جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ہی ہر انسان اور ہر ذرہ جو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس میں نخار آیا انسانیت بلند ہوئی اور جو ظلم ہیں بربریت ہیں تشدد ہیں اس کا خاتمہ جو ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ہوا